کفر پر موت ہو گئی ہیں ابھی چند مہینے پہلے چھ سات مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات مد بردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تیسی طرح سے اور اس کے گھر گئی ساو کو چھوڑ دیا چار مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھومانے کیوں نہیں لے جاتے اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلہ گھوٹ کے مار دیا لڑکی مسلمان تھی گھر واپس آ نہیں سکتی تھی مر گئی اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی ہم نے وہی واقعہ ہوا لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا تفتیش شروع کی تھرڈ ڈگری لگایا تو سب بول دیا کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے میں نے مار دیا ہے عزیزہ نگرامی پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا دو مہینے کے بعد کی اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیئے کیا نہیں کیا اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیش بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھیا کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی ہیں مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لئے تیار تھے بڑے بڑے پیسے والے اپنے لئے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لئے تیار تھے سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی میرا اللہ ایک ہے میرا اللہ ایک ہے اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی ان کو اتنا مہارا سیدہ سمیہ کو ابو جہل خبیص مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہیں تو سیدہ سمیہ ہے وہ عورتیں جنہوں نے جان پیش کر دیا دین نہیں دیا دین نہیں بیچا حضرت فقیحہ حضرت نہدیہ حضرت زنیرہ یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھی ہیں غلام تھی لیکن بہت ماری گئی ہیں بہت تکلیف اڑائی گئی ہیں اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا حضرت خباب کا سنتے رہے حضرت نہدیہ کا سنو حضرت زنیرہ کا سنو حضرت فقیحہ ایک ایسی صحابیات ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لئے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا اس لئے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں حضرت فقیحہ اس وقت بھی کہتی عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب ماف ہو جائیں گے اس وقت کہتی تھی حضرت فقیحہ کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا کون ہے یہ ایک باندھی تھی حضرت فقیحہ حضرت زنیرہ ایک صحابی آئیسی ہیں مکہ کی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیئے ان کو اتنے تانے دیئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر ان کی آنکھیں چلی گئیں اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا اور بڑا موقع ملا پورے مکہ والے یہ کہنے لگے زنیرہ دیکھو لا تو حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بدعا لگ گئی ہمارے خداوں کی تجھے تیری آنکھیں چلی گئی حضرت زنیرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی مسکراتی تھی اور کہتی تھی میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا تمہارے خداوں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی ان کی خود کی آنکھیں نہیں دیکھتی وہ میری آنکھیں کیا لیں گے دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلان کی بدعا لگ گئی اب شگن ہو گیا فلان ہو گیا ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی یہاں بچے رونے لگ جائیں تین چار دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے پوچھا نام کیا ہے کہا حسین ہے کوئی سخت نام ہے وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا کہا حضرت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے ماذ اللہ رب العالمین اسلامی نام رکھے ہو انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف سترہ ہو جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی سارے لوگ کوئی نام رکھتے ایسا نہیں ہے یہ اس طرح کے اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئیں حضرت زنہرہ یہ صحابیہ سے ہمیں ملتا آنکھیں چلی گئیں تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں تمہارے خداوں کو آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا وہ میری آنکھیں کہہ لیں گے حضرت امہ شریق ایک صحابیہ ایسی ہیں مکہ والوں نے ان کے خاندان والوں نے ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کہ کیا کیا جانتے ہیں حضرت امہ شریق کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلی میدان میں ان کو کھڑا کرتے اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کھوڑے سے مارتے اسی میدان میں کھڑا کرتے کتنی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں تین دن تک کھڑا رکھا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی حضرت امہ شریق یہ بھی صحابیہ ہیں اس کڑی دھوپ میں آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ پچاس ڈگری کے اوپر جاتی ہیں پچاس ڈگری کے اوپر شاید آپ پہنتیس چالیس ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں پچاس ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی گرم ریت پکڑی رہی تین دن تک تین دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے چھوڑ دے حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی میں نے روایت پڑھا آنکھیں بھیگ گئی عزت امہ شریق پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تو مانتی ختم کر دے کان سنائی نہیں دے رہے آنکھیں باہر آ چکی ہیں جسم تپ رہے پیروں میں چھالے پڑ گئے تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد اللہ ایک ہی ہے کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت امہ شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جانتے یہی وہ صحابیاں ہیں حضرت امہ سلیم کتنی صحابیات کی مباد تمہارے سامنے رکھوں حضرت امہ سلیم ایک وہ صحابیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لئے جاتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوب کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی یہ حضرت امہ سلیم کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لئے اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی سات پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی وہ امہ سلیم جب ان سے نکاح کے لئے ابو تلہا نے پیغام بھیجا وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے ایمان لائے ہوئے نہیں تھی آج کے حالات کے مطابق میں ارز کر رہا امہ سلیم کیا کہتی ہیں ابو تلہا کو بہت پسند کرتی تھی خوبصورت تھے ابو تلہا بہت ہی کڑیل جمان بھی اور امہ سلیم ان کو پسند کرتی تھی نکاح ہو جائے سامنے سے ابو تلہا آئے امہ سلیم نکاح کر لیتے ہیں امہ سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا حضرت امہ سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلحہ ایمان لائے اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لئے نہیں لائے حضور کے جانسار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں خواتین کا یہ بھی کردار ہے عزیزہ نگرامی وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی چاہاں کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے ماذا اللہ ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماباپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں یہ سب اسی ٹیلی ویزن سے انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے